بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھرکی جنگ کی ذمہ داری مجھ پہ بابی گئی ہیں اپنے میکے وہاں پہ ان کیفتہ آ رہی ہے نابیہ بھی چلی گئی ہے اور یہاں پہ آج ہم نے بنانا ہے موٹا گوش بنانا ہے مسالیں اگرہ ڈال دیئیں پیاز اور لیسن ڈالا ہے ابھی مسالہ جات کچھ باقی ہیں تو وہ بھی ڈال کے انشاءاللہ پھر اس کو چولے پچڑھائیں گے اور آج یہ مسالن بنے گا یہ مسالہ جات کچھ نے ڈال دی ہیں ایڈ کا لیے پانی ڈال دی ہے اب اس کو کوکر کچھ بند کرتے ہیں اور اس کے چولے پچڑھائیں یہ ہو گیا اس کے اوپر اب اس کو ٹائم لگے گا یہ گوکر کھول ہے اس میں پانی ویرہ خوشک ہو گیا ہے اب تیل ڈال کے اس کو بھون رہی ہوں اچھے طریقے سے شپوز سہی مزے کیا آ رہی ہے یہ صرف گوشک کھانا اس کے اندر مطر بھی ڈالنا ہے یہ بوائل تھوڑکا رہ لیے تو اب یہ مطر یہاں پہ کوکر کر کے اندر جائے گی مطر بھی ڈال دی ہیں میں نے اس کے اندر یہ بھون کے گوشت اور مطر اس میں پانی ڈال دیا ہے اب پانی کو گوالی آئے گی دکا مگرہ رکھ دی ہے اب تقریباً سات آٹھ منٹر تک یہ ریڈی ہو جائے گا اور ساتھ میں پکوڑوں کا سمان تیار کر رہی ہوں تو ویسن اور آلو اسوارے میں سالہ جار ڈال دی ہیں اور اس میں پالک نہیں ڈالی پالک ذرا ٹھائر کے ڈالوں گی جب بنانے لگوں گی تھوڑی دن پہلے کیونکہ پانی چھوڑ دیتی ہے پھر ویسن بہت پتلا ہو جاتا ہے تو ابھی یہ اس کو مکس کر کے اچھی طرح میں رکھ دوں گی یہ سالن ملتیار ہو گئے ماشاء اللہ سے ہوجہ دن پھر ویسن بھائیں ہے ابھی کھوڑے بناؤں گا پہلے سرس پہلے آگ جلا نہیں ہے آپ پہ بتا نہیں جلے گی کیسے جلے گی یہاں پہ کانٹے پڑے ہیں اور یہ توڑ توڑ کے رکھیں یہ پلائی کے توڑنے سب سے مشکل ہے یہ اب تھوڑ جہر میں یہ صحیح اس کے کوئی لئے بڑا بن جائیں گے کانٹے رکھیں سے جلدی آگ پڑے گی یہ میں پالا بھول پکڑے بنا رہی ہوں ایسے تو یہاں پہ رونک ہوتی تھی نابیہ اور اشار ساری ہوتی تھی آئی گھر پہ کوئی نہیں ہے تو صرف انزلہ ہے ساتھ اس کی بہنیں ضروع ہے لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو بچے صحیح رونک لگاتے ہیں گھر پہ کھوڑے بن کے ہوگیں تیار اور چٹنی بھی فریج میں بنا کر رکھتی ہے تو اب صرف روٹیاں رہتی ہیں سالنٹ بن چکا ہے فروٹ وغیرہ ساتھ ساتھ کر لیں گے وہ آخر میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا یہ فروٹ وغیرہ بھی بینے کر دیا اب ٹائم تقریباً پندرہ یا دس منٹ رہتے ہیں روزہ افطار ہونے میں بس ہمیں روٹی بنا دی ہیں بڑے طوے پہ سالنٹ بن چکا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ابھی سیاری کا وقت ہے اور یہاں پہ روٹیاں بنائیں گے آج بابی گھر پہ نہیں ایسے بھی بناتی ہیں دونوں بابیوں مل کے اور میں رمی ہیں تو بھی دو تین روٹیاں بنائیں گی یہاں پہ کانٹے لگائیں ہیں بڑے طوی پہ ہم دیسی معلومے میں بنا رہے ہیں روٹیاں یہ پراتھوں والا توا یہ الگ ہے اور روٹیاں والا سوکھی روٹیاں وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے نظر نہیں آرہا وہ الگ سے ہے اور یہ سپیشل پراتھوں والا توا ہے کانے ختم ہو گئے ہیں صرف کانٹے اگر اب جلاتے ہیں کانٹوں سے انشاءاللہ یہ کام چل جائے گا پھر رمضان کے بعد دیکھیں گے کانے اگر اب کچھ کٹ لیں گے کچھ کٹ لیں گرم ہوگا نا پھر روٹیاں ڈالا سٹارٹ کرتے ہیں کچھ کٹ لیں گے روٹیاں بنا دیا پراتھے بھی بنائے ہیں اور سوکھی روٹیاں بناتے ہیں پراتھے بھی ہم کھائیں گے بھی انشاءاللہ جلدی بن جاتی ہیں ساتھ اٹھ منٹ لگی ہیں روٹیوں میں بہت جلدی بن گئی ہے ابھی سیاری کرنے کا وقت ہو گئے یہ راتوہ سالم بنا ہوا ہے گوشت اور مٹر یہ ابھی ہوئی کھاؤں گی سیاری کے بعد میں سو گئی تھی نماز قرآن پڑھ کے نا تو سو گئی تھی برطنوں کرانی دوئے تھے تو ابھی برطن پڑھے ہوئے ہیں وہ کچن کی سفائی کرنے برطن صاحب کی ہیں تھوڑی سہی ہیں اتن زیادہ نہیں ہیں تو یہ دوکیں کچن کی سفائی کرتے ہیں اسی طرح سے آج میں نہیں کرنی ہے سنڈے چھٹی ہے تو اور بھی بہت ساری کام ہیں کپڑے بھی درمیانے مقسم کے نکال لیں وہ بھی جونڈنے ہیں وہ بھی پھر گونوں گی جلدی جلدی یہ کچن کی سفائی ہوگی برطن قرآن سارے دو دیں ہیں اوکے ہوگی جاڑو قرآن لگا دیا ہے چلو یہ کام تو ختم ہو گیا اب روم کی سفائی قرآن رہتی ہے اور کپڑے قرآن نکالنا اب روم کی طرف چلتے ہیں اور یہ جنت واپس آگی میں جنت واپس آگی اس تحریکی تھی کیا کھایا تھا کوڑے کھائے تھے دیکھو کتنے کوئی چیز ہو رہی ہے میں سمجھ لیا گا یہ بات ہو کچھ کھانے کو ملا تھا پارے والا بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی میرے بیٹیاں دکھاؤ درا ماشاءاللہ اور سناو کیا کھایا تھا مجھے پتاؤ پہلے سب سے پہلے یہ بتاؤ اے پر اور کیلا اور سو بہت بس سموزے پہ کھوڑے کھوڑی تھے بھولی گئی ہے کیا بتانا تھا کام پکڑا کر کے میں فری ہو گی تھی کافی دیر ہو گیا اب تو حضور کا ٹائم بھی تقریبا ختم ہونے والا ہے اثر کے ادانیں قریب قریب ہیں دوسنابیہ بھی آگئے واپسی ہوگئے نابیہ کی تو آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کل ایک اچھی گفرت ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ